جی ناظرین اسلام علیک بلستان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے خدمت میں اپتل جبار ایک دفعہ پھر آزیر خدمت ہوں آج ہم آپ کو لے کر رہے ہیں بلستان کے اسپیشلی کوئٹا کے ایسے علاقے میں جہاں پر جو ہے کافی عرصے سے ہم نے اس علاقے کا نام سنا تھا مگر یہاں پر ہم نے اس کا وزٹ نہیں کیا تھا تو ہم اپنے دوستوں کیمرہ یہاں پر آئے ہیں ویکلی آف پر اور یہاں پر آ کر جو ہے اس وقت جو ہے انجوائے کر رہے ہیں میرے ساتھ میری جو پیاری بیٹی ہے آنیا وہ بھی میرے ساتھ ہے جبکہ اس کے چوٹ سے علاوہ جو چوٹی ہے یشوہ وہ بھی میرے ساتھ ہے اور میرے دوست بھی میرے ساتھ اس وقت اس جگہ پہ موجود ہے اس جگہ کا نام جو یہ ہے کوئی چلتن کے جو ہے دامن میں واقعہ ہے اسے کہتے ہیں کہ لینجو پارک جو اپنے نام کی وجہ سے بلستان میں اور اپنی خصوصیت کی وجہ سے اس وقت کافی مشہور ہے اور لوگ جو ہے دور دراز علاقوں سے یہاں پر آتے ہیں جس علاقے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ایک بلوچی خیمہ ہے جسے مکانمی زبان میں جو ہے گدان کا آ جاتا ہے اور یہ پاروں کے بیچ میں علاقہ موجود ہے جو ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پر نہ صرف جنٹس بلکہ خواتین بھی بڑی تعداد میں یہاں پر آ کر یہاں اس علاقے کا وزٹ کرتے ہیں میں آپ کو اس وقت اگر پہلے وہ ویوز دکھا سکوں کہ یہ پاری علاقہ کس طرح خوبصورت پاری علاقہ ہے اور کس طرح خیمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ کہاں کہاں سے یہاں پر آ رہے ہیں پہلے میں اس کو آپ کو اس کا ویوز دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر اس پر تفسرہ کریں گے بلکل یہ چلتن جو ہمارا بلکستان کا سب سے اور اسپیشلی کوئٹا میں جو مشہور پاری سلسلہ ہے کوئٹ چلتن اس کا یہ سلسلہ ہے جس کے دامن میں یہ لینجو پارک موجود ہے اور اس کے چاروں اعتراف دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دور دراز تک جو ہے پاری پار نظر آئیں گے اور جبکہ یہاں پر جو ہے ایک جو پارک چھوٹا سا بنایا گیا تھا بنایا گیا ہے جہاں پر جو ہے بچوں کے لیے جولے اور سویمنگ پول اور ساتھ ساتھ دیگر چیزیں یہاں پر ان میں اسٹال کیے گئے ہیں کچھ جانور بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں اور یہ جو خیمہ ہے جس کو بلچی زبان میں گدان کا جاتے ہیں اس وقت ہم اس میں موجود ہیں ہم تو کوئٹا سے نکلے تھے لیٹ ویسی بس کچھ وزٹ کرنے کے لیے بس اچھانک ہمارا پرورام بنایا ہے یہاں پر اور اس وقت ہم آئیں اس لینجو پارک میں کانا ہم نے اپنے راستے میں ہٹل میں کالیا تھا بس صرف یہاں پر ابھی اس وقت موجود ہے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارک میں آپ کو بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ شترمر بھی ایک ہے وہ بھی ہے اور یہاں پر بچے آپ کو جھولتے ہوئے پاروں پر نظر آ رہے ہیں جبکہ یہاں پر جو آلیہ بارشوں کے باعث اس پارک کو بھی کچھ حد تک یہاں پر نقصان پہنچا ہوتا ہے اور یہاں اس وقت جو ہے پارک میں جو ہے جو کام ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے کچھ علاقے یہاں پر جو ہے بہ گئے تھے اور یہاں پر پانی جمع ہوا تھا جس کے بعد یہاں پر جو ہے کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور یہاں پر کام کیا جا رہا ہے اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ صرف پر آپ کو لیڈیز بھی نظر آئیں گے اور جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اور سامنے یا پہاڑ سلسلہ یہ مکمل طور پر جلتن تھا پہاڑ کا سلسلہ ہے جو آپ کو دور دور تک یہاں پر پہاڑ دکھائی دے گا اور انتہائی پروفضہ مقام ہے یہاں پر خاموشی اور کے علاوہ کچھ نہیں ہے صرف آپ کو یہاں پر جو ہے آواز سنائی دے گا تیز خوبصورت آواز چلتی ہوئی جو ہے یہاں پر آپ کو محسوس ہوگئے انتہائی جو ہے سکون کا مقام ہے دور دراز سے لوگ کوئٹہ شہر سے یہاں پر آ کر یہاں پر جو ہے یہاں اس علاقے کا رخ کرتے ہوں یہاں پر آ کر انجوائے کرتے رہتے ہیں یہاں پر بچوں کے لیے کچھ ڈمی چیزیں یہاں پر بنائیں گئی ہیں جس میں گوڑے ہے گوڑا بنایا گیا اسی طرح ایک بہل بھی بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے چوٹے چوٹے جانور بھی یہاں پر بنائے گیا تو ابھی ہم آپ کو مکمل طور پر جو ہے گدان کا ویو دکھائیں گے کہ گدان کا ویو کس طرح ہے پہلے ہم آپ کو اس کو نظارہ کروائیں گے پھر اس کے بعد مزید بات کریں گے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہمارا گدان کا ویو ہے اس کو بالکل گدان کی شیپ میں بنائے گئے اور یہاں پر آنے والوں کے لیے جو نوجوان ہیں یہاں پر پکنک بنانے آتے ہیں ان کے لیے کانے پینے کے لیے جو آگ لگانے کے لیے جگہ بھی بندوست کیا گیا یہاں پر اس جگہ پر جو ہے آگ جلا کر وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح پر یہاں پر اس سائٹ بھی اس طرح کا جو ہے ایک چوٹا سا وہ بنایا گیا ہے آگ کے لیے اور اس وقت یہ ہمارے دوست عبدالقیوم بھی اس گدان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج آئے ہیں آپ پر فرس ٹائم اس کا ویزٹ کر رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے جی عبدالقیوم کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بہت اچھی جگہ ہے ہمارے بلوستان میں ایسی جگہ اور بھی ہونی چاہیے کیونکہ ہماری روایت اور ہمارے کلچر کے مطابق بنایا گیا ہے ہمارے اباؤ اجداد پہلے تو رہتے تھے گدانوں میں لیکن اب ہم جو ہے ترقی کر گئے آگے چلے گئے اکیس بھی صدی میں آگئے لیکن یہ ہماری پرانی ثقافت ہے اور ہماری رسم و رواج کی طریقے سے بنایا گیا ہے ایسی لئے ہم لوگ آج ادھر آئے ہیں اپنے دوست کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اباؤ بھی بہت اچھی ہے یہاں کی اور کچھ جانور بھی ان لوگوں نے رکھے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بچے بھی ان جو ہے کر رہے ہیں جانوروں کے ساتھ بہت اچھی جگہ ہے اچھا آپ نے عبدالقیوم کی باتیں سنیں ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ انتہائی خوبصورت اور شاندار جگہ ہے ہم اپنے روایات کو بھول چکے ہیں مگر آس اس خیمے کو اس گدان کو دیکھ کر ہمیں اپنے جوابا اوجداد ہیں ان کی یاد ایک دفعہ پر سے آگئی ہے تا ہم اس وقت یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا ہوں کہ اس علاقے میں جب ہم آئے اور یہاں پر جو وزٹ کر رہے تھے ہم جس وقت تو این اسی وقت یہاں پر گزشتہ شب کوئٹہ سمیج بلسام بھر کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوئی تھی تا ہم یہاں پر جو بارش کے بعد جو پاڑی سلسلہ سے جو پانی کا سلسلہ تھا وہ بھی یہاں پر بیتے ہوئے یہاں سے پانی گزرا تو ہمیں راستے پر جو ہے ایک سام بھی نظر آئے عبدالقیوم نے سام دیکھا وہ جو ہانیا کے پاؤں کے نیچے سے لگا وہ گزر رہا تھا تو اسے اسی ٹیمپ مار دیا بارش کے بعد یہاں پر جو ہے ابھی سامپوں کا بھی خطرہ پیدا ہو چکا ہے کیونکہ بارش نے جو ہے وہاں پر پاڑی سلسلوں سے جو سامپ وہاں پر ان کا بسیرہ تھا وہ پانی میں بیتے ہوئے یہاں پر آگئے ہیں اس وقت آنیا اپنی بہن کے ساتھ خوب کیل رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ دیکھیں یہاں پر وہ کیلنے میں مصروف ہے اور یشوا بھی یہاں پر جو ہے کیل میں کافی مصروف دکھائی دے رہے ہیں ہمیں اس علاقے میں آگئے ہوئے کہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پر بنایا گیا ہے یہاں پر لوگ واقعی آتے ہیں سو دیکھنے کے لیے اور واقعی یہ دیکھنے کی قابل جگہ ہے بلکہ بلکہ بلکسان میں مزید اس طرح کے جو ہے پوائنٹس ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہے دور دراز علاقوں سے اور شہری جو زندگی وہاں پر تکاوٹ کے بعد اپنے کو ریلیکس کرنے کے لیے ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں اور اپنے آپ جو تکاوٹ ہے اس کو دور کرے اور کچھ ٹائم کے لیے جو ہے خود کو فریش کر لیں تو مزید اس طرح کے پرگرام دیکھنے کے لیے ہمارا پرگرام دیکھتے رہی ہے بی ایس این نیوز کوئٹا آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ